پاکستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں وائٹ واش کا خطرہ رابل پنڈی ٹیسٹ میں بھی پاکستانی ٹیم پر بری طرح ناکامی دوسرے اینکس میں پوری ٹیم ایک سو بہتر رنس پڑھیر محمد رزوان تنتالیس سائم ایو بیس شان مسود اٹھائیس اور بابر آسم گیارہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے عبداللہ شفیق تین ساؤ شکیل اور عبرار احمد دو دو رنس بنا کر پاویلین لوٹے خرم شہزاد اور محمد علی کہا خاتا بھی نہ کھول سکے سلمان علی آقا سنتالیس رنس بنا کر نمائی رہے بنگلہ دیش نے ایک سو پچھاسی رنس کے حدف میں تاکب بیالیس رنس بنا لیے شیف جسٹس اور پاکستان اہتے کی مدت میں توحصی کے خواہش مند نہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈر کہتے ہیں شیف جسٹس سپریم کورٹ کا توحصی کے حوالے سے موقع پاسے ہیں اس معاملے پر بار بار بات کرنا مناسب نہیں دو تہائی اکسیت کے لیے نو نمبر ہی پورے ہوتے ہیں جسٹس تارک محمود جانگیری کے خلاف بدنیتی پر مپنی مہم پر توحین عدالت کے سماعت کے لیے مقرر شیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کی سربراہی میں سات رکنی فل کورٹ بینچ انیس ستمبر کو سماعت کرے گا جسٹس محسن اخترکیانی جسٹس میاگل حسن اورنگ سیب اور جسٹس بابر ستار بینچ میں شامل جسٹس ارباب محمد تاہر جسٹس سردار ایجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفت امتیاز بینچ کا حصہ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے پیمرا اور پی ٹی اے کو جار ہفتوں میں ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دے رکھا ہے نیا توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت رابل پنڈی نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں سولہ ستمبر تک توسیح کر دی عدالت ملزمان کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواستوں پر 6 ستمبر کو سماعت کرے گی نواز شریف کی طرف سے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی مشیر اطلاعات خیبر پتونخہ بیرسٹر سیف کا دعویٰ کہا ایک بھائی مفاہمت دوسرا نو مئی کا راگ علاپ رہا ہے نواز شریف مفاہمت کی بات کر کے سواتھی بار وزیراعظم بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف کسی صورت نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بننے دیں گے رہنما پی ٹی آئی شوکت یوسف زائی کہتے ہیں پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے بانی پی ٹی آئی نے ملک کی حالات کو دیکھ کر مقدر حلقوں سے مذاکرات کی بات کی جیل میں ہونے کے باوجود بانی پی ٹی آئی کو عوام کی فکر ہے ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی چاہتے ہیں نواز شریف بانی پی ٹی آئی کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے وزیراعظم پنجاب اسمہ بخاری کا بیریسٹر سیپ کے بیان پر عدیعمل کہا مذاکرات کے لیے آپ کے لیڈر مریجو آ رہے ہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں بانی پی ٹی آئی ڈیر سال سے نواز شریف کی منتیں ترلے کر رہے ہیں سیاسی یتیموں کا ٹولاز خود ہی خیالی پلاو بنا رہا ہے علی امین گنڈا پور اسمان بستار پارٹ ٹو بن چکے ہیں جو فنس کے پی کے عوام پر خرج ہوئے وہ ریوڑیوں کے ای طرح آپس میں بانٹی جا رہے ہیں نو لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کی دوسری بیٹھک آج پھر متوقع ہے ذرائع کے مطابق ملاقات میں پنجاب کی سطح پر تعاون کے معاہدے پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا ملاقات میں پیپلز پارٹی کے پنجاب میں تحفظات پر بھی باتشیت ہوگی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے جانب سے حیدر گلانی، حسن مرتضیٰ اور احفقان شرکت کریں گے نو لیگ کی جانب سے اسحاق دار مریم اورنگ سے برانہ سناولہ شرکت کریں گے سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ ایجلاس آج شام پانچ بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب سینٹ کا اٹھاون اور قومی اسمبلی کا بیس نکاتی ایجنڈا جاری سینٹ ایجنڈے کے مطابق سپریم کورٹ کے جوجیز کی تعداد کے حوالے سے بل بی ایجنڈے میں شامل اشرت ندیم کے اولیمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر قرارداد پیش کی جائے گی قومی اسمبلی کا اجلاس پیکر آیاز سادی کی زیر صدارت ہوگا وزیر دفاع خاجہ آسف پاکستان نیوی آرڈیننس انیس سو اکسٹھ میں ترمیم کا بل پیش کریں گے عبدالعلیم خان نشکاری کمیشن ترمیمی بل دوہزار چوبس منظوری کے لیے پیش کریں گے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب آرٹیکل وان سیون وان کے تحت مختلف ریپورٹس ایوان میں پیش کریں گے پلاننگ کمیشن میں لاکھوں روپے پر میمبرز رکھنے کا منصوبہ پلاننگ کمیشن وزارت خزانہ کامبینہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویشن آمنے سامنے پلاننگ کمیشن پانچ میمبرز کی خالیہ سامیوں کو پر کرنے کے لیے بزید وزارت خزانہ نے پلاننگ کمیشن کی تجویز کی مخالفت کر دی پلاننگ کمیشن میمبرز کو ایم پی سکیل سے سپیشل سکیل پر لانے کا انکشا وزارت خزانہ کے مطابق پلاننگ کمیشن کی تجویز کی منصوری پہلے کابینہ سے لی جائے کابینہ ڈویشن نے پلاننگ ڈویشن کی سمری واپس کر دی ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا سپل رنگ جمعنی کو تیار بلوجستان کے مختلف اسلام میں بادل برسنے لگے زیارت کلات خوستہ لورالائی سبی پشین اور دگر علاقوں میں مصلہ دھار بارش میک میں موسمیات کی کراچی سمیت سندھ کے مختلف اسلام میں کل سے پھر بادل برسنے کی پیش گوئی سندھ بھر میں تین اور شاہ ستمبر کو گرد شمک کے ساتھ بارش ہوگی کے پی میں بھی آج سے مصلہ دھار بارشوں کا امکان بلائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور میدانی علاقوں میں تو خیانی آربن فلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے اور الٹ رہنے کا بھی چاری کر دیا گیا ہے آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی اسلام آباد شمال مشہور کی پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیا آئی پی پیس کو سب معاف ہے کابس مافیا نے ہم پر آئی پی پیس کا عذاب مسلط کیا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں نظام پر کابس لیڈرشپ نے نوجوانوں کو مایوس کیا ہے لوگ یہاں طاقت کے بلبوتے فارم سنتالس پر مسلط ہوتے ہیں یہ لوگ صحیح طریقے سے پاکستان نہیں شلا سکے ان کو اپنی شکست اور ناکامی کو تسلیم کرنا ہوگا نظام میں طاقتوروں دولت والوں اور حکمرانوں کی بالا دستی ہے جب وسائل لوگوں پر نہیں لگتے تو انہوں جوانوں میں مایوسی پھیلتی ہے لاہور میں کنال روڈ پر گاڑی پر فائرنگ ایک شخص جانبہا کے ایک زخمی حملہ آور فائرنگ کر کے فرار حلاق شخص امیر بالاج قتل کیس کے ملزم تیفی بٹ کا بہنوئی بتایا جا رہا ہے کراچی کے کارساز ہاسا کیس میں متاثرین کے بیانات کلم بند عدالت نے تفتیشی آفیسر کو پانس ستمبر تک محلت دے دی تفتیش مکمل کر کے آئندہ سامات پر شعلان پیش کرنے کا حکم دو سجوانے ملزمہ نتاشا کے خلاف مقدمے میں ایک اور سیکشن شامل تفتیشی پولس نے موٹر ویکل کی دفعہ ایک ساو کو شامل کر دیا یہ سیکشن شراب یا کوئی اور نشا کر کے ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت میں لگائی جاتی ہے ملزمہ نتاشا کی ریپورٹ میں محلک نشا آئیس کا انکشاپ ہوا تھا اور شیئرمن پاکستان پکٹ بورڈ محسین اکوی کا کذافی سٹیڈیم کا دورہ سٹیڈیم کی اپٹریڈیشن کے جاری کام کا جائے سلیا کذافی سٹیڈیم کی اپٹریڈیشن جو مکمل کرنے کی حیدار وہ لے تعمیراتی کاموں کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کیا جائے محسین اکوی کی زیر سدارت MWO کے کیمپ آفیس میں شلاس کہا سٹیڈیم کی اپٹریڈیشن پروجیکٹ کو شیئیم پیانز ٹرافی سے کبل مکمل کرنا ہوگا